لا الہ الا اللہ لا الہ نہیں دی ہڑپ کر کے بیڑھے گا عید بقرائید پہ کپڑے بنا کے دے دی ہے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہے نا تمہاری خدمت کے لیے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا وہ جو اس کی ایک کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے اور کیا کہہ رہے ہیں بھئی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھئی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے تو اب سب میں میسج گھوما دیا اس بہن کو بھی بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے معاف کر دو وہ بھی بچاری کیا کہے گی معاف کر دیا ایک کروڑ روپے کیا ہو گئے حلال ہو گیا ایسے نہیں ہوتے حلال آپ کچھ ہو رہے ہوں گے واقعی حلال ہو گئے ہمارے حضر فرمایے کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور درہ بےہودہ سی مثال ہے فرمایے اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں مثال تو بےہودہ ہے لیکن جیسی تھی ہے وہی بتاؤں گا کیا مطلب کھا لیا بغیر پوچھے اور حضم ہونے سے پہلے اسے سوری کر لی آپ کا مال کھایا ہے تو کھا لی اب آپ اجازت دے دیں تو کہے گا آپ کھا لیا تو میں اسے انتقام لے کے کیا کروں گا چلو بھئی معاف کیا میں نے تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے پہلے کیا ہو گیا حلال ہو گیا ایسے ہوتا نہیں ہے یہ جو سوری ہے نا سوری آپ نے سوری کی سامنے والے نے ہاں کر دی اور معاف کر دیا اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں سمجھ رہے ہیں جب کوئی حقوق و لبات کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے کس کا اعتبار ہے دل کا کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَحِلُّ مَالُمْ رِئِمْ مُسْلِمِنْ اِلَّا بِقِيبِ نَفْسِمْ مِنْهُ کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال ایک روپیہ بھی حلال نہیں ایک کروڑ کہاں سے حلال ہوگا تو آپ نے بہن کی ایک کروڑ کی دکان غصب کی ہوئی ہے اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی شبہ برات میں معافی مانگ لی ستائیس میں رات کو معافی مانگ لی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے یہ کافی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا نمازیں اگر قضا کر لیں آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑیں گی قضا بھی پڑنی پڑے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی رمضان کے روزے زائے ہوئے ہیں تو وہ دینے پڑیں گے اللہ کو وہ رکھنے پڑیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراں مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہے دینا پڑے گا اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کہا ہے کہ نمازیں دس بیس سال کی ہیں تو ایک دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے دس سال کی نمازیں دس سال پر ڈیوائٹ کر دیں اس سمجھ رہے کے نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہو ہے کہ بس استغفار کافی ہے استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو ندامت ہو پچھلے پر ندامت ہو ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا وہ تو مزے اڑا لیا نا اب آئندہ کے لئے توبہ کے پچھلے پر ندامت ہو غلط کیا میں نے اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے یہ احساس ہونا چاہیے انسان آئندہ نہ کرنے کا پکا حضب ہونا چاہیے لائے 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 لائ